اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل احمد علی سلاٹا فوٹس آج میں دس سال آپ کی خدمت میں جو پیش کروں گا وہ ہے دیسی چکن اور مجھے یقین ہے کہ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ یقین ہے آپ کو پسند آئے گا اور اگر آپ نے اسی طریقے سے یہ دیسی چکن پکایا یعنی دیسی مرگا پکایا تو یقین ہے وہ آپ کو پسند آئے گا ویسے بسیکلی آج میرا جو پروگرام ہے نا اپنے جو سٹوڈنٹس ایم انگلیش کچھ دو چار پارٹ ون کے ہیں دو چار پارٹ ٹو کے ہیں بسیکلی آج ہم جائیں گے کسی ٹرپ پہ تو ان کے ساتھ ہوگا یہ میرا پروگرام دیکھیں جی کہ سب سے پہلے جو اینا چولے پہ دے چکن جو ہم نے چڑھا دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی میں نے پانی ڈال دیا دیکشے میں کیونکہ پانچ کرو دیسی چکن ہے اس وجہ سے پانی بھی ہم نے ٹھیک ڈالا ہے تو چکر کو میں سب سے پہلے تھوڑا سا بوائل کروں گا ٹھیک ہے جی بھی چیزی آلی بھی کچھ پڑا آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی میں نے اس میں جو انا چکن کا گوشمنٹ ڈال دیا ہے ایکچلی جو انا پہلے میں میں نے آف ڈالا ہے اس میں اس کی بیسیک وجہ یہ تھی کہ جو اس میں سے جو دو مرگے تھے نا وہ ذرا بڑے تھے تو باقی جو دو تین تھے وہ چھوٹے تھے لہٰذا تھوڑا سا گلے میں پرابلم ہوگی اس وجہ سے پہلے جو ہم نے ان کو بوائل کروں گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈک کر تقریبا پانچ منٹ تاکہ ہم اس کو بوائل کریں گے ٹھیک ہے تقریبا پانچ منٹ بعد ہم باقی برا جو گوشت ہم اس میں شامل کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ گزر چکے ہیں جی اور یہ جو مرگے تھوڑ سے جو بڑے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا گوشت پہلے بوائل کرنا ہے اور یہ بوائل ہو چکا ہے اب میں جو باقی برا گوشت اس میں ڈال دوں گا دیکھا جی یہ میں ڈال دیا اس میں باقی برا گوشت کی دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ ان کے کلر سے نازل گا سکتے ہیں کہ جو مرگا تھوڑا سا پرانا ہوتا ہے اس کا کلر کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی ینگ ہوتا ہے اس کا کیسا ہوتا ہے اس وجہ سے جو نے میں نے پہلے جیسا کہ آپ کو آلڑی بتایا تھا دیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈک دیں گے جی یہ ہم نے اس کے اوپر ڈکن دے دی اور پانچ منٹ ہم اس کو بزید پکائیں گے تھوڑا ٹھیک ہے کوشت وہ اچھا بائل آ چکا ہے اب ہمیں باقی نشاللہ باقی کام جو ہے وہ کرتا ہوں تو ساتھ ساتھ آپ دیکھئے جی اب میں اس کو کسی اور برطن میں ڈالتا ہوں یعنی نکالتا ہوں یہاں سے اور باقی مسالہ تیار کرتے ہیں جی جناب تو دیکھئے آپ میں نے دوبارہ پھر سے دیکھچا ہوتا ہے اور تقریباً ایک کلو اوئل ہم نے اس میں ڈال دیا دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھتے ہیں اب میں اس میں پیاؤ دال دا یہ تقریباً ایک کلو پیاؤ لائجی یہ تقریباً ایک کلو پیاؤ لائجی یہ تقریباً ہم اس کو اب یہیں پہ گولڈن براؤن کریں گے یہ جناب تو پیاؤ ہمارا جو اینا یہ جو اینا یہ جو اینا یہ برون ہو رہا ہے یہ پیاؤ ہمارا بس چھوڑی سی دے رہے کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے گا پھر دیکھیں دیکھیں جی یہ جو پیاؤ ہے یہ گولڈن براؤن ہو رہا ہے بس تھوڑی سی دے رہا ہے یہ براؤن ہو جائے گا میرے سٹوڑن بیٹھیں اور میرا اظہار کر رہے ہوں گے کہ سر کا پتہ نہیں کھکی 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 کھپنیٹ کریں گے اور ہمیں کھال کریں گے پھلو کے اچھا مسالہ بھونے کے لیے پیاز کا برابر براؤن ہونا ضروری ہے اور ایک بات یہ ہے کہ اس کو آپ نے جلانا نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا براؤن تو ہم نے اس کو کرنا ہے یعنی کہ گولڈن براؤن اس کی یعنی شیپ ہو جائے اس کا کلر ہو جائے لیکن ہم نے اس کو بکل جلنے سے بچانا ہے یہ جلنہ آنے کیا ہے دیکھیں جی پیاز کمپلیٹی براؤن ہو چکا ہے اب میز میں لسن اور ادھر کا پیسٹ آنگا جی پیاز کمپلیٹی براؤن ہاتھ esting لسن اور ادھر کا پیسٹ اس میں ڈال دیا جی لسن اور ادھر کا پیسٹ اب بن چکا ہے اب میز میں شامل کرو گا ٹوماٹر اور ہری میرچ میں دار نا اب میں اس میں شامل ہوں گا مسائلیں اس میں میرے کالی مرچ ڈالی ہے سرک مرچ ڈالی ہے ہلی ڈالی ہے نمک اس میں دیکھا اور خوشک گنیاں اور ہاں میں اس میں میتھی بھی ڈالی ہے لیجئے جی ہمارا مسالہ یہ تیار ہو رہا ہے اب ہم اس کو چھئی طرح سے بھونیں گے تاکہ گرن چماتر سی طرح سے گل جائیں بہت بہترین طریقے سے مسالہ ہمارا تیار ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر سکتے ہیں اب میں اس میں چکن ڈالوں گا لیجئے جناب میں اس میں چکن ڈال دیا ہے میں اس میں چکن ڈال دیا ہے میں اس میں چکن ڈال دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس گوشت کو ہم نے اچھی طرح سے بھوننا ہے یہ جتنا اچھا ہم اس کو بھونیں گے اس کا ذائقہ اتنا ہی اچھا ہوگا اور ساتھ ساتھ ہم پانی کا چھٹا جس کو بلائیں گے یعنی پانی اس میں پھوکرا ڈال دیں گے اب اس میں یخنیس کی شامل کار دیں گے جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں جب ہم نے اس کو بیل کیا تھا وہ یخنی ہم نے جو نکال لی وہ اب اس میں شامل کرنے لگا ہوں لیجئے جی یخنی تو ہوگی اس میں شامل اب یہ آم اس کو تیار ہونے تک ڈک کر جو ہے ہم پکائیں گے اب میں اس کے اوپر ڈکن رکھنے لگا ہوں دیکھیں جی یہ اب مکمل طور پر تیار ہو جی جناب تو یہ اب پرفیکٹ لی تیار ہو چکا ہے اب اس کی اوپر میں چھڑکاؤ کروں گا گرم سالے کا دیکھیں 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 سفر کا اس کیا کہہ دیکھیں دیکھیں جی جیسا کہ ہر بار میں ایک ریقویسٹ کرتا ہوں آپ کیا آگے کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور ایک خصوص اپنے قیمتی ویو سے مجھے ضرور نوازہ کریں اللہ حافظ کیا کریں گے مجھے 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 جیسا کہ آپ کو پتا ہے نا کہ ویسے تو جو ہے نا ہم بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے ایک کلاس لگاتے ہیں لیکن آج آپ کو پتا ہے جس طرح بلکل بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہاں کے پہلے تو اچھا کیونکہ ایک تو آپ کے سوڈنٹ ہم ہیں ہی ہیں اس کے ساتھ تھا آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ ایک بہترین کک بھی ہیں شیف بھی ہیں جس کے بعد ہم نے ایک پروگرام رکھا کہ آپ اس میں ایک مل بیٹھ کر جو ہے جو آپ پر پتا ہے جو ہے چیلے ہمیں گے اس کے ساتھ تھا ہمتم ہے ہمیں یہاں ہوں اور انجوا کریں گے انشاءاللہ آپ کی کیوکنگ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ آپ اگر کچھ دینا چاہیے چھوٹا ساپ کہہ سکتے ہیں ٹرپ ہے یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں ایسی چیزیں میں نہیں چاہیے پہلے پر آپ تعرف بھی کریں میرا نام عدیل تاریک ہے اور میں ایم انگلیش پارٹو کا سٹوڈنٹ ہوں یہ ساکب صاحب یہ بھی ایم انگلیش پارٹو کے میرے سٹوڈنٹ ہیں اور یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں کیسا لگ رہا ہے جی آپ کو جی الحمدللہ سر ہم نے یہ پرگرام کیا ہے بیسکلی ہم ساری اس لیے یہاں پر جوائی کرنے کے لیے کیونکہ اس طرح کے جو ایم انسان کے اندر ایک محبت اور پیار کا رشتہ جوائی کرتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ آج جو ایونٹ کیا ہے تو اس طرح میں کرنے چاہیے اور کیونکہ ٹائم بہت چھاٹ ہے اس وجہ سے جو میری بات کمپلیٹ کرتا ہوں اور لاس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور اپنے سے اپنے پانی چلے پانی خیال کریں اس کے لئے کو ایک پانی سوچا گیا کچھ سارے ہیں آپ سے پانی کو کچھ سکتے ہیں آپ نے اسے دوری جو ایک پانی چند ہے آپ نے اس لئے جو کا معلوم خلق لائی کرو اس لئے میں پانی جلا ریائے جاہی دیکھا تکھولی سے ممر شنیہ جلائے ممر آئی ہونا بڑے ایک خلق ہے ممر شنیہ جازہ روتی ہے ایکن کو پریس کرنا ہے تاکہ جو ویڈیو آپ کو دوبارہ مل سکے بہت شکریہ باقی جو سارے میرے سٹوڈنٹ ہیں یہ ٹھیک ہے نا میں میری خود سچی بات ہے میری خود یہ خواہش دیا کہ خاص طور پر میں اپنی جو کلاس ہے نا ماسٹر کی جو کلاس ہے ٹھیک ہے نا انگلیش کی جو کلاس ہے اس کو میں اپنے ساتھ کے لے کے جاؤں ویسے تو پہلے پروگرام تھا آسف صاحب ہیں ٹھیک ہے نا مارے بڑے مچور ٹھیک ہے نا بیس فرنڈ آپ کہہ سکتے ہیں ویسے ان کی جو خواہش تھی جو نا کلاہ رتاس کیا دور درازت تھی لیکن وہ بعد میں انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے پھر انجوائے کرتے ہیں انشاءاللہ آج میری امی انگلیش کی کلاس میں انجائے کر رہی ہے میرا ہماری پارٹی ہے یہ اختیام پذیر ہے جی ایمین ٹو سی دیٹس گانا endd no تو سب سے پہلے جو آج کے ہماری پارٹی ہوئی ہے خاص طور پارٹی در ہمارے کافی open area میں تمہیں اصحان سے ٹھیک ہے نا کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کیا محسوس کیا first of all sir thank you very much and I am thankful to you because we all come here to enjoy this party very much and as we also enjoying your lecture of انجا معلوم ہے nhلیں پوراً یہاں حضرت مرحagu گئی وودہ مسر اگر کے ساتھ کیا ہے ہم اس بادست کے سارے میں بکر دوسر کرتے ہیں ہمیں پوراً میرا سارے میں ہر消 دور سے دور کرتک zoom کو دلدمیس ہم سکرے ہیں ہم آپ کو جانبیہ جانبیہ ہماری مجھے ہیں ہم نے مجھے بہت شکریہ شکریہ ہم سکرے ہیں سار علی صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے اچھی پارٹی ارکنائز کی بہت اچھا کھانہ ہمارے لئے پکایا سبیشلی دیسی مرگا اور بہت سارے دوست ہمارے آئے ہمارے ساتھ ساکر صاحب عدیل صاحب جگہ صاحب اور ایسن صاحب ان سب نے پارٹی سپیٹ کیا اتنا اچھا پارٹی کو آرگنائز کیا اور ہم نے بہت زیادہ انجائے کیا یہ تو ایٹموسفیر بہت اچھا تھا اور دوسرا کوکنگ بہت اچھی تھی سار علی کی اور کمپنی بھی سار علی صاحب کی بہت اچھی تھی جیسا یہ کلاس میں ہمیں ٹیج کرتے ہیں ایسا ہی انہوں نے یہاں پہ ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتایا ہم نے آج یہاں پہ بہت کچھ سکھا مینر سکے مطلب سب کچھ سکھا بہت شکریہ اور وی انجائے وی ری مچ ایسا تشکر ری مچ عصہ صاحب کسگی کیا دیا ایسا اینو ایسا تشکر ریمارکیبل آج مچ چکر ریمارکی بہت 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 بافی بلگا روی کردے ہیں مسٹر عدیل ایدھر کھڑے ہیں ہو سکتا ہے آپ کچھ کہنا چاہیں اس والے سے سر بہت مزا ہے آج کیس پارٹی سے میں مطابق ایسی پارٹی ہونی چاہیے یہ زندگی کا حصہ ہے پہٹ ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آج مجھے بھی سچی بات ہے مجھے بھی بہت مزایا اگر میں ہی معنی ہوتا ہے with you very much especially I think that I would like to I would like to grateful to سر آسف صاحب definitely you know that I respect you very much today I enjoy it very much بہت شکریہ مزید دکیر سیسا لیتا جاکہ سکتا ہے میں یہ کہ سکتا ہوں میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور ہم نے یہ اوٹنگ جو انا کمپلیٹ کی وی گارتا ہوں انشاءاللہ ہم نیکسٹ بغرام بھی تین اور جا کر کریں گے خلال حافظ شکر جی بہت شکریہ سکتا ہے شکریہ سکتا ہے شکریہ